وہ پیچھے سنگاپور رہے گئے ہم یہ سمندر کو گراس کر رہے ہیں اس سی سیٹھ میں ملائشیا آنے گا اسلام علیکم آج ہم پہنچ گئے ملائشیا تو ابھی سب سے پہلے پاک ہم نے ریسٹ ہی ہے باہر روڈ ہم آئے ہیں سنگاپور سے تو ملائشیا میں تھوڑا سا پاکستانوالا حساب ہی ہے اسے گنل پہ کبھی کبھی نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ موڈ سیکھلیں آگیا آجاتی ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں خانہ خانے ایک ریبک ریسٹرینٹ سرچ کیا ہے کوئی ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے وہ سوچ ہے وہاں جا لکے کاتے ہیں کہ جو بھی ہاں پہ ویجٹ کرنا وہ کل سے بکرے گی پہنچے ہیں اور ابھی اللہ ریسٹرینٹ ہے یہ ریبک یہ اس کی اوپر ہم بیٹھ گئے ہیں جیسے ترکی میں تھی بین بین یہاں پہ گئے یہ ان کا مینیو ہاں پہ کچھ تا مینیو لیکن ہم نے چکن مندی مگ آئی ہے ہم نے اپنے صاحب سے مندی مگ آئی ہے لیکن مندی وہ والی مندی نہیں ہے جو عرب میں ہوتی ہے یہ تھوڑے سے چاپنا وہ دو مندی ہوتا ہے دو بندے کھاتے ہیں پھر بھی کبھی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے لیکن یہ اگر آپ ملیشیم میں آئیں تو مندی یہ وہ والی نا سمجھنا جو عرب میں ہوتی ہے اب ہم نے اس کے ساتھ خمس میں مگوایا اب وہ کھاتے ہیں صاحب کھانا کھا کے ہم آئے تھے سو گئے تھے دو گھنٹے سوئے ہیں اب 1.30 کا ٹائم ہو گیا تو آنکھ کھل گیا اب نیند میں آ رہی پیچھے یہ کوئی شو ہو رہا تھا ہمارے آنے سے پہلے ختم ہو گیا لیکن ابھی تک ویسے یہ چیزیں سب کچھ باند ہو جاتا ہے لیکن یہ شو ہو گیا یہ چلتے رہتے ہیں ابھی بس واہ کر رہے ہیں شڑک پہ صبح پہ ہی نکلیں گے ملائشیا میں ہمارا دوسرا دن ہے پہلی شکو ہے ابھی ہم نکلے ہیں بھلے ناشتے کیلئے ناشتے کرتے ہیں اس کے بعد آج پروگرم میں رہا ہے باگو کیمز جانے کا یہ وہاں جا گیا آپ کو دکھائیں گے کس سے رکھی ہوں یہ ہوتل ملکل اس کے پیچھے تھا یہ ایک اسٹیشن ہے اس کے پاس ہے یہ ایدی چیاز ویسٹرینڈ یہاں پہ ہائیں یہ مسالہ تو سامنے لیے ہیں یہ میں کھایا کرنا تھا جب دبائی ہوتا تھا میرے ساتھ ہوتے تھے کچھ سامنے لڑ گئے یہ بھی مسالہ چکن کہہ رہا تھا سپیشل ہے کھائیں یہ ٹرائی کرتے ہیں یہ ٹرین کے گارڈ اپنے لے لی ہیں تو اب یہ بہر بہر اگٹھے تھے ٹرین سے جگتے ہیں ہم نے کوئی بک نہیں کروائی کیا کرتے ہیں پیکش کوئی نہیں بک کروایا جو بھی کروا رہے تھے ہونلائن ہو رہا تھا ہونلائن ہمارے پاس وہاں پہ یہ ماؤن ہے ہیاری تھی پیسے نہیں کیش ہمارے پاس تو ہمارے پاس کوشش کرتے ہیں ہونلائن اپنا ڈریپ مینیج کرتے ہیں ٹرین کا انزام ان کا بہت اچھا ہے کافی زیادہ ٹرین یہاں پہ چپتے ہیں بہت ملٹیپل روٹس ہیں یہاں پہ پچکے تھوڑا سا دیکھ کے چلنا پڑے گا ہوئی نہ ہوگی ہم کئی اور نکل جائیں یہ کہیں اور جا رہی ہے تو یہ بھائی شاہب نے بتایا اب اس پہ بیٹھیں گے اس پہ ٹرین آئے گی اس پہ بیٹھ کے آگے کہ یہاں سینٹل پہ جانا ہے پھر وہاں سے بارٹو کیلس کی ملے گی ہم ٹکے آکے یہاں پہ یہ بہت بڑا جنکشن ہے یہاں سے ٹرینز چینج ہوتی ہیں ابھی ہمیں پندے نے بتایا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو اب یہاں سے جائیں گے تو اب کیلس کی پھر بارٹو کیلس کا سٹیشن آگے جاؤ گئے ٹرین آگیا ہے ہماری بارٹو کیلس کجانے کی لیے اس پہ پہنچ لیے کہ بارٹو کیلس کج لیے ہم پہنچے ہیں بارٹو کیلس یہ میرہ سے ہندو لاوگن کے مندر ہے یہاں اب یہ چل کے دیکھ کے کے کہیں یہ مندر ہے ان کا مندر شاہب پر کھول کے نیچے بندر بہت زیادہ یہاں ہے ان کا وہ کوئی مزدی ہے پیانا ہے بگوان ہمیں پہنچنوں یہ یہاں پہ انہوں نے جانور اگرہ رکھیں چھوٹا سا چڑیے کر بنا ہے یہ تو ساپنے دور لوگوں ہیں یہ پرانے ہی دول کے میں یہ ہندو کا ہی لکش ہے اس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں مچھلیاں یہ آوازیں آرہی ہیں ہوف ناپ سے جالے بھی لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ سکھ ہے یہ ہندو ہے پتہ نہیں ہندو لگ رہے ہیں یہ ہندو کئی کچھ ہے یہ پتہ نہیں مچھلیاں پانی بھی نہیں ہی 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 ہے پانی گیتا ہے تو دن سے ساری جمع ہو گئی ہیں یہ اس کے اندر خراغ ہو گئی ہیں یہ ایک اور کیو ہے کیو بلا یہ پتہ نہیں ہاتھیوں کہ گوجینے والے ہیں ان کا اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہ ان کی کوئی ان نے ہسٹری بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے جو جو ادھر بنا ہوئی ہے نا جس جس کی تصویر بنی ہوئی ہے ہسٹری بھی ساتھ اس کی لکھی ہوئی ہے یہ کیفز اوپر سے بھی ایسے یہ غار پرانے ہیں یہ Ok یہ کیل اوپر سے بھی ایک اچھا پینڑک یہ اب پیاری بنا ہی ہے یہ ان کیل پتہ نہیں کون ہے اوپر سے پانی گر رہا ہے یہاں پہ نا ہر ٹائم پانی گرتا رہتا ہے ٹبکتا رہتا ہے اوپر سے پانی یہاں ان کے ساتھ دیکھیں یہ کترے لگیوں میں پانی ہے یہ نیچرلی ایک ادرتی طور پہ اوپر سے گرتا رہتا ہے یہ میرے حال سے گاندی آگیا ہے یہ انکل گاندی یہ کون ہے یہ کو پتہ نہیں کیا ان کے بگمان ہے یہ ایک تو ان کا ہینی کافی جاتا ہے ہاں پانی میرا حیال سے نیچرلی نہیں یہ لگا ہوا ہے ٹب میرے حال سے یہاں سے بیٹھتے ہیں پانی کو مجھے لگا شاید وہ اس کے اندر سے نکل گئے ہیں انہوں نے کوئی اور جگاڑ کیا ہوا ہے یہ جی باتو کیو یہ جو مین کوئیٹا جہاں پیچھاتے ہیں اوپر سیڑھی ہیں جاری ہیں اوپر وہاں ہاں جاتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پندری ہے اس کے ساتھ اس کے بچوں میں رکھا ہے یہ بھی دوسری پیچھتے ہیں وہاں سویا ہوئے ہیں وہاں آئے ہیں یہ بندر کی یہ ہم اتنی سیڑھی ہیں چڑک اوپر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں بہر بھائی وہ اپر جاڑ بہر جانے ہمیں وہاں سے ہمیں شیڑھی ہیں چڑکے آگئے ہیں جا سے ہمیں شیڑھی ہیں اس کے بعد یہ آئے ہیں یہ کیوز کے اندر یہ کیوز ہیں بہاڑوں کے اندر اور وہ آگئے بھی جانے ابھی اوپر ہے وہ اندر بہت زیادہ یہ چھین نہیں رہے کسی سے کچھ دیتے ہیں اس کو یہ کیوز آگئے آگئے چلتے ہیں یہ تپا سویج ہی لگے ہوئے ہم پہنچے ہیں جنیٹک آئی لینٹ ٹوٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے تو ابھی چلتے ہیں آگئے کی بلکار کی طرح باری شروع ہو گئی ہے یہاں پہ آلماسٹ ایسے ہی رہتے ہیں بہارش ہوتی رہتی ہیں آرہے تھے راستے میں بھی ایسے ہی کبھی کبھی بارش یہ بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے لیکن ٹیمپریچر کام ہے لیکن اتنی سردی فیل نہیں ہو رہی آپ دیکھیں خواب بازو پہنے ہوئے اچھی جگہ ہے سڑکین کی اچھی ہیں ٹوریزم انہوں نے کافی یہاں پہ اپنا پر موڑ گئے دیکھیں کتنے کتنی بڑی بیلزنگ ہے اور جیسے ہم مری جاتے ہیں یا جیسے جاتے ہیں شمالی علاقوں میں یہ اس طرح سے اتنی ہائٹ پہ ہے یہ روز ٹاپ اس کا یعیتہ ہی ہے یہ مال کا اندر گئی ہے اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں دیکھیں اب یہ دیکھیں اتنی زیادہ ہائٹ پہ اور مال چیک کریں اتنے کتنا بڑے اور کتنا ڈیویل پی رہے ہیں یہ آگے ہماری کبھل کا جس کے اندر ہم بیٹھیں گے اور ہی دیکھیں گے اور ہی دیکھیں گے ٹوٹی وان دی ہی ہم بیٹھ گئے ہیں ہم بیٹھ گئے ہیں یہ بلگر میں ہیں یہ دیکھیں یہ پارک کے لیچے تین پارک ہے یہ بازہ نہیں ہاں یہاں پہ جہاں پہ ہوں جہا رہے ہیں یہ چیک کریں کنی زیادہ ہائٹ پہ انہوں نے کتنا منیج کیا ہوای چیز دوں کو نیچرل اگر بیوٹی ہوگا کسی جگہ پہ لیکن اس کو کھر منیج کریں تو پھر وہ کامیاب ہوتی ہے ہم زیادہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیچرل بیوٹی ہے لیکن وہاں تک جانے کی راستہ ہی نہیں ہے تو پھر شہدوری کے پاکستان میں چیک کریں وہ کہاں تک جا رہے ہیں ایک وہ والیہ پرانی ہے وہ وہ بھی بات ہے میرے بیال سے پھر ہم وہاں جا رہے تھے لیکن یہ ایک ہم نے لہتا سجیسٹ کیا کہ اب یہاں پی جناب موسیقی ہے لیکن یہ ایک ہم نے بات ہے موسیقی ہے موسیقی ہے یہ یہاں پہ بیازے بریک ہے کیا سٹاپ آیا ہے سلو ہوئی ہے یہاں اس کے بعد ایک دون سے بیچے یہ چینہ کا ٹیمپل ہے ٹیمپل بہت زیادہ ترہت دیکھیں گے یہ ساڑا کے لیسے ہوں پہ گئے تھے وہ سو بہت زباندب سے ہے بہت زباندب سے بہت زبادست اور کیبلگار بہت سست ہے پاکستان سے ہم نے دیئے ہیں داسر انگٹ یہ بن گیا چھے سو چھے سو میں کیبلگار اور یہ کافی لمبی ہے اس کے درمیانوے سٹیشن بھی ہیں ایک ٹیمپل پر آیا ایک سے پہلے سٹیشن آیا وہاں پہ اتر بھی شکتے ہیں بہت زباندب سے بہت زیادہ 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 اور اس کے بعد ہم نے لگتا بھی جائیں گے آج یہ پاک پنجاب ریسٹرنڈرم میں مل ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم آئے ہیں ناشتہ کرنے پاکستان ہی سپیشن ہم نے اس کے آئے ہیں لیکن مجھے ان کا بھی تک کچھ کچھ ایڈیشنل کی سونا ایسا لگا نہیں یہاں پہ دیکھیں ان کی دال چنے بندی، الوگو بھی مک سبزی، بیو کیمہ یہ ساگے کورما تو یہ ناشتہ میں لے ہم پہنچ گیا یہ خانوے لگونی یہ پارک ہے اندر انٹر ہوگے پھر دیکھ جا گیا ٹکٹ اپنے پر چیز کر لی ہے ٹکٹ اپنے پر چیز کر لی ہے 440 رنگٹس کی دو ٹکٹس ہی ہیں یہاں سے ہم انٹری کرتے ہیں یہ انٹرنس ہے اس کی یہ یہ چیز 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 چہاز چیز چرز چیز ہے کہ آج نکال دا ہے میں میں ایک بارڈ سے بہت شوٹا ہے یہ شوٹا ہے چریچ سے آگئی ہے برڈز ہیں اس میں برڈز وہ دیکھ تینکیو 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 یہ برڈز وہ دیکھنے توتے کتنے پیار ہیں مزید آپ کو دکھاتے ہیں آگے اس میں اور پرندے ہوں گے اس میں ابھی تک دونی نظر آئے اس طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں بھی کیا یہ کوئی شیر ہے میرے ہاتھ ایلوک ہے ایلوک ہے ایلوک ہے ایلوک ہے ایلوک ہے وہ اس طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایلوک ہے یہ بہت تک بہت پیارا انہوں نے دیا ہوئے چڑیے گھر تو ہمارے بھی دھ رہے ہیں لیکن اس طرح کا انوارمنٹ ہم نے دیا نہیں ہوا ان کو یہ انوارمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہے خوبصورتی میں آپ دیکھیں یہ انوارمنٹ بلکل ایک جنگل والا دے رہے ہیں بہت پیارا ٹھیک ہے ان کو اللہ تک ہوں ٹھیک ہے اور تک ہوں ٹھیک ہے ہمارے گا پر آمد ازیں چھوٹے ہیں اچھوٹے ہیں یہ بچے ہیں ہمتے شاید گیل مندر کا ایری آگیا ہے وہ بیٹھے انہوں پر انہوں نے جنگلی پورا پنایا ہے اور وہ بیٹھے انہوں نے کچھ ہے وہ بیٹھے ہیں اس کے بیٹھے ہیں ہماری ملتا ہے وہ سیدر تاکی ہے یہ دیکھیں یہ باتخ ہے ہم تو باتخ ہیں لیکن اس کو کیا آگاتے ہیں یہ دکھا ہے فلمنگو یہ کہتے ہیں فلمنگو اس میں کیا ہے یہ لکھا ہوا جا رہا ہے اس میں یہ مختلف چیزیں ہیں یہ وہاں سے شروع تھے یہ سانگ ہے یہ بہت ہی نسل کا صحاب ہے ان پہ سام کی درگی ہے یہ اس کے سائیڈ بین انہیں واکنگ کا ٹریک بنا ہے وہاں کر نکلیں اور وہاں دوسری طرف اب چلتے ہیں وہاں پہ کوئی وائٹر پارک ہے وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ سام کی رہے ہیں اور وہاں پھر کروں ہے یہ دیکھیں پاہ سام بکٹی ہے یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی ہیں یہ بھی ہیں یہ غوٹس ہے یہ دیکھیں کسی کسی چیزیں ہیں یہاں پہ کچھوے کچھوے ہیں یہ بھی بڑا سا کچھوہ اور یہ پتہ نہیں وہ نہیں جو بجو ہوتے ہیں بجو کبڑے کھو دنے والے وہ دیکھو بہت ہاں یہ بچہ مچھلیاں بگاڑا ہی سمیس یہ چھوٹی نسل کے گوڑے بہت زیادہ چھوٹے ہیں ہی بچوں کی دنیا پونی پونی گوڑے ہیں اینوال انٹروڈکچنی پڑا ہو گئے یہ بھی بان رہا ہے اس کے باتے کچھ یہ وٹا فارک ہے یہ نہانے کے لیے میں نے بنایا ہے یہ سلائیڈز لگی ہی ہیں اجازے ٹائے کرتے ہیں یہ جیسے بیچ ہے ویسے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ اس کو لے تمہارا ڈالی ہم جا کے نا آتے ہیں لیکن ہمیں یہ لوکر میں رکھیں جانا پڑے ہیں ہم نے اپنے دھا لیا ہے یہ بیڈانک تو ہرا ہے یہاں پہ اسکول میں بنے نا آکے آیا ہے کچھ ہی وہاں پہ تھی ایکٹیویٹیز وہ کی ہیں زیپ لائن کو لیا ہے تو کیونکہ ہم یہ لوکر بنے وہاں پہ رکھتے ہیں پانی ہاں پہ تو ہم لے گئے نہیں یہ سکتات اور ایسے بھی دردرہ لوگوں میں نا دے پاکستان کے لباس پہنے ہوتے ہیں اس لئے وہ ویڈیو نہیں بنا سکے تو باقی کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ لگون پارک میں یہ بچوں کے لئے وہاں پہ ترپ بچے جا سکتے ہیں وہاں پہ ترپ بچے جا سکتے ہیں اس لئے وہاں پہ لئے سکتا ہے یہاں پہ لیا ہے وہاں پہ لیا ہے وہ کچھ خوکڑا قسم کے ہے وہ چاہتے ہیں سلائیڈز ہیں وہ اونیم نے لئی جاتا ہاتھا پڑا کیا ایسے جو لئی ہیں وہ بھی کام نہیں تھی در جاتا ہے مندالہ شیک یہ بچوں کے وہاں بڑھوں کے اس راکی اور بچھی وہ چاہتے ہیں ہم نے یہ ایکٹیوٹیز کافی زیادہ تھی یہاں پہ زیپ لائن دی اور سلائیڈز تھی بڑی کوپنا خطرناک اور واقعی وہاں پہ جیسے یہاں تھی بڑھوں میں تاہیو چیز ٹائپ آرٹیفیشل اس میں یہ نہایا ہے اور کافی زیادہ ایکٹیوٹیز ہی وہ دو تین گھن میں ہم نے کی ہیں تو مہربی گیلے ہیں اب ہم جا رہے ہیں ہوتل کی طرف پھر رواز سے ہم بلنگا کابی کے آج میں ہوتروائی ہوئی ہے بوکنگ اس کی باہر جانا ہے تو وہاں نکلیں گے باقی آپ کو کچھ اور بکاتے ہیں یہاں پہ جو ایکٹیوٹیز ہی یہ صبح ہو گئی تھے ہم لگو اور اب ہم آئے ہیں آ کے فریش ہوئے ہیں اب یہ ٹیکسی پہ بیٹھ کے نکلنے لگے ائرپورٹ کے لئے لنگا بھی جائیں گے پھر انشاءاللہ باقی کل کی ویڈیو میں اللہ حافظ ہم آئے ہیں یہاں پہ کولانپور ائرپورٹ پہ لنگاوی کے لئے لیکن لنگاوی کی جو فلائٹ اب ہمی سے ہوگی اگر آپ بھی آئے نا تو ایک بات مائنڈ میں رکھیں اس نے ایک گھنٹہ بتایا تھا ہمیں جو نیٹ پہ آ رہا تھا کہ اس کا ٹائم ہے ائرپورٹ کا لیکن ہمیں لگے دو گھنٹے راش کی وجہ سے وہ دوسرے جو ہمیں ڈرائیور ملے تھے وہ بابا جی مل گئے سے وہ کوئی سیون کلومیٹر پیچھے ہی نہ اپنا ٹریک چینج کھا لیتے جس طرف مورنا ہوتا تھا وہ تقریباً کئی ٹریک جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگا لیتے تھے تو کچھ انہوں نے لیٹ کروایا کچھ راش نے لیٹ کروایا تو میل بلا آگے ہم لیٹ ہوگے تو ہماری فلائٹ میس ہوگی اب ہم واپس جا رہے ہیں ہوتل میں لیکن اگر آپ آئیں نیکس ٹائم کبھی کی آئیں تو اپنا وہ نہ دو گھنٹے کا مارچوں رکھتے ہیں قریباً دو گھنٹے لگ جاتے ہیں راش میں تو اب ہم واپس ہوتل میں جاتے ہیں اور کل پھر کسی اور جگہ جائے گی ڈیال میں اسلام علیکم ہمارا تیسرا دن آج اور ہم آئے ہیں سنوے دوبارہ آج سنوے آئے ہیں کیونکہ ہم وہاں جا نہیں سکے تھے کیا کہتے ہیں لنکاوی فلائٹ میس ہوگی تھی تو آج ہم آئے ہیں سنوے پیرامیڈ مال میں یہاں پہ ہم آئے سکیٹنگ کریں گے اور باقی مال کو وزٹ کریں گے اس کے بعد ہم آگے کل سی سی جائیں گے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں پلیسز ہمیں کچھ لوگ بنبتا ہے وہاں ہمیں جائیں گے یہ آئے سکیٹنگ رنگ اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ سکیٹنگ کرتے ہیں اگر اسی ایک نہ جاتے ہیں یہ گئے ہیں جائیں گے جائیں گے جائیں گے موسیقی جائیں گے موسیقی ہم آئیتے ہیں باللنگ لیکن یہاں پر آشک ہو جانا ہے کہ یہ ٹورا ویٹ ہو رہا ہے چار بجے ٹورا ویٹ ہو رہا ہے اس کے بعد کوئی بھی آتا ہے چار بجے کے بعد ہم آئیتے ہیں یہ آئیتے ہیں کل ٹاور جا کے دیکھیں اس کے پاس ہے کہ نہیں جو ٹوین ٹاور ہے وہاں کے یہ تھے کل ٹیسٹی لیکن اس کے ہمیں ملے نہیں پاس پھر ہم وہاں سے آگے ہیں اب جاتے ہیں یہاں پہ یہ کل ٹاور میں ہم اٹر ہو گئے ہیں جا کے آگے اوپر ٹکٹ کو پرزہ کرتے ہیں ہمیں لے بل ہے اس کو پچھاتے ہیں یہ ہے ٹکٹ ٹکٹ ہم نے لے لیے یہ دو ٹکٹ لیے ٹھرٹی اٹھ رنگٹس کا ایک ہے یہ آگے کا بھی ہو گئے اور یہ اس طرح سے اوپر جائیں گے ٹکٹ 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 ناشتہ ہم نیاج کر کے اس کے بعد ملی تیاری کر کے اب یہ جامک مسجد کی طرف جا رہے ہیں یہ ٹرین سٹیشن ہے یہاں ہر دوسری طرف مسجد کے لئے وہ مسجدہ سامنے پر اس میں جا رہے ہیں پہلے بھی ہم ایک بردی بہرہ پجے دکھنے ہیں گر سے اس کا ہم سے اتنا راشن ہی ہوتا لیکن آج جمعہ کا دن ہے شاید اس وجہ سے یہاں پہ کافی دکانے لگی ہوئی ہے بظاہر نگاہ جیسے چھوٹی تو نہیں ہوتی جمعہ پہ ہوتی چھوٹی سٹے کو ہوتی ہے لیکن جمعہ کی وجہ سے راش یہاں پہ کافی ہے دکانے لگی ہوئی ہے یا یہ جمعہ کو لگتی ہیں بہت ہوتا ہے یہ مسجد کی انٹرنس جامعی مسجد کافی فہمز ہوئی ہے امیٹر اکس کے بلکل ساتھ ہے ہمارے نماز پڑھتے پڑھتے ہی پاری پاریوں کے ہر جگہ بہت زیادہ پارش ہو رہی ہے اسلام علیکم آج پہنچ اگست ہے ہم نکلنے لگے ہیں چیک آٹ ہو گیا چیک آٹ پر آکے اب ہم نکلنے لگے ہیں تھائی لینڈ کے لیے ائرپورٹ جائیں گے ایک بجے کی فلائٹ ہے لیکن اس دن ہماری فلائٹ میس ہوئی ہے لنکاوی کے لیے اس لیے ہم آج کافی پہلے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو رہا اس سے مرش ہو سکتا ہے کوئی اشو ہو سکتا ہے ہم پہنچ گئے کل انٹر فنیشنل ائرپورٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں تھائی لینڈ کے لیے فلائٹ ہے ہماری اب تھائی ائر ویس پہ جائیں گے ایک بج کے بیس منٹ کی فلائٹ ہے ایک بج کے بیس منٹ کی فلائٹ ہے آج ہوں کافی چلدی نکل آئے گی کیونکہ اس دن مرگ ہے فلائٹ میس ہوگی ڈمیسٹی